اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو بیوی کو اس کے شور کے خلاف بڑکائے اور اسی طریقے سے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو غلام کو اس کے آقا کے خلاف بڑکائے یعنی اس کی ذہن سازی کرے خراب مائنس یعنی نیگیٹیو ذہن سازی کرے فرمایا کہ ایسا آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو بیوی کی جو ہے نیگیٹیو ذہن سازی کرے اس کے شور کے خلاف اور نوکر یعنی غلام کی ذہن سازی کرے اس کے آقا کے خلاف یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے ابرا یہ سوال ہوا کہ یہ نیگٹیو ذہن سازی کا کیا مطلب ہے اس کے محدثین نے مختلف مطلب بیان کیے ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ صاف صاف جائے وہ اس بیوی کے سامنے اس کے شور کی برائی کرے کوئی آدمی ہے وہ برائی کر رہا ہے یا کوئی عورت ہے اس کے اپنی دوست ہے سہلی ہے وہ اس کے سامنے اس کے شور کی برائی کرتے ہیں تمہارے شور ایسا بد اخلاق ہے ایسی شکر ہے اس کی ناک دیکھو کہ ایسی بھونڈی ہے چلتا ہے دیسے کس طریقے سے ہے رنگ دیکھو کہ ایسا اس کا کالا ہے ایسی باتیں کرے یہاں تک کہ اس بیوی کا دل اپنے شور کی طرف سے خراب ہونے لگے بس یہی وہ فطر اور فساد کی راہ ہوتی ہے کہ شیطان و نفس اس راستے سے شکار کرتا ہے ایک طریقہ یہ اور دوسری شکل یہ کہ اس کے سامنے کسی اور آدمی کے فضائل و مناقب بیان کرے یعنی سہلی ہے دوست ہے وہ اپنے شور کے فضائل و مناقب بیان کر رہی ہے اوساب بیان کر رہی ہے یا کسی اور آدمی کی اتنی تعریفیں اتنی توصیفیں کر رہی ہے کہ وہ سوچتی ہے سنتے ہوئے کہ یہ خوبی تو میرے شور میں نہیں ہے یہ خوبی بھی میرے شور میں نہیں ہے یہ خوبی بھی نہیں ہے یعنی یہاں تک کہ اپنے شور کا گراف اس کے دل میں کم ہوتا چلا جاتا ہے اور یہاں تک کہ اس کا یہ گراف نفرت میں بدل جاتا ہے اس کو کرات ہونے لگتی ہے اپنے شور سے اور وہ آدمی جس کے فضائل و مناقب سنیں اس کی تو اس کا دماغ متوجہ ہونے لگتا ہے یہ اس کی نیگٹیف ذہن سازی کر کے اس کے فطرے اور فساد کا راستہ کھولا جا رہا ہے اور ایک شکل یہ کہ یوں کہہ دیا بیوی کو بیوی کو کہہ دیا کہ بھئی یہ کیا کر رہی ہو یہ وہ زمانہ نہیں ہے ہر وقت شور کے چونچلے اٹھانے کا بھئی تم اتنی خدمت کرتی ہو یہ کیا ضرورت ہے تم اتنی خدمت کرنے کی بس یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس کو کہو برتن دو دھوے کر کپڑے تم دھو دھو اسے کو جھڑو پوچھا لگا کرے حالانکہ یہ عورت ساری خدمت گھر کی کر رہی ہے لیکن یہ ایسی نیگٹیو بات کر کے شور کا مقام اور عظمت اس کے دل میں کم کر رہی ہے اور اس کو ایسی جائے گوہ ہے کہ وہ چیزوں پر عمادہ کر رہی ہے کہ وہ اپنے شور کے سامنے بتتمیز و بیعدب ہو جائے لہذا وہی ہوتا ہے کہ ایسی عورتیں جب یہ نیگٹیو پروپیگنڈا ذہن سازی سے متاثر ہوتی ہیں کل کوئی شور سے لڑکھڑی ہوتی ہیں کہا نہیں میں نہیں کرتی تم خود ہی کر لو اکڑ جاتی ہیں اور وہ پھر ایسی ایسی باتیں سنا جاتی ہیں سہلیاں اب میں تو اپنے شور کے سامنے اکڑ گئی کچھ بھی نہیں کر سکا چپ ہو گیا کرنا پڑا اس کو یہ کر کے وہ اپنی دوستوں کا سہلیوں کا ذہن خراب کرتی ہے پھر میں یہ بیس کے اندر شامل ہیں اور بسوقع دی ہوتا ہے کہ وہ آ کے یہ کہتی کہ بھئی تم اپنے شور سے کوئی نا کہ یہ تمہیں لے کے دے تو میں یہ فلان کی شادی آ رہی ہے اس شادی بھی تمہیں سونے کا سیڑ لے کے دے ہاں دیکھو تو فلان جو تھی نا وہ فلان نے وہ اس کی شادی کا موقع آیا تو اس نے کہا اپنے شور سے مجھے سونے کا سیڑ لے کے دو میں تو بیس تو لے کے سونے کا سیڑ لوں گی لے کے دیا بھی اس نے اور اس کو کہا میرے جو ہے وہ میری بہن کی شادی ہے ایک لاکھ روپیہ مجھے دو تو دیا اس نے تم بھی کرونا مطالفہ کہو اس کو بڑا پیسہ بناتا ہے کہو اس کو وہ کڑی ہو جاتی کہ دو مجھے سونے کے ساتھ بنا کر دو وہ اونچی نہیں جوتی تو لڑائی جگہ شروع تو یہ وہ تین چار شکلیں ایسی ہیں اور بھی معاشرے کے اندر بہت سے ایسی شکلیں ہیں کہ جس کے اندر یہاں تک ایسے واقعات ہیں کہ ایک سہلی اپنی دوسری سہلی کو اپنے شور کے جو فضائل و م عراقب بیان کرتی ہے یہاں تک کہ پردے کی باتیں ہی تک کہ اس سے شیئر کرنے لگتی ہے پردے کی باتیں تک اسے شیئر کرنے لگتی ہے اس لیے حضرت علیہ論 حکم علومت مولانا شفیر 3 نویر رحم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہوتا یہ کہ اس عورت کا دل اس کے شور پہ آ جاتا ہے کیونکہ نفس و شیطان تو لگا واہ یہ پردے کی باتیں جب اسے شیئر کرتی تو اس کا دل اس پہ آ جاتا ہے پتہ اس وقت لگتا ہے کہ جب اسی کی دوسط اس اسی کے شور کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے اب یہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں یہ کیا کیا یہ میری سہلی نے میں تو اس کو دوست سمجھتی تھی اسے میرے شور پر ہی دوریں ڈالنے شروع کر دی نہیں اسے نہیں اسے نہیں ڈالے آپ کا قصور ہے اسے کیونکہ آپ کو اللہ کے نبی نے جماعت سے نکال لیسا منہ تم ہم میں سے نہیں نکل جاؤ ایسی عورت ہی ایسا آدمی جو اس بیوی کی ذہن سازی ایسی کر رہا ہے جسے اس کے شور سے اس کا دل خراب ہو رہا ہے فرمایا یہ ہم میں سے ہی نہیں نبی نے راندہ درگار کر دیا ہے اور آج اگر ہم دیکھیں بہت بڑا فساد تو اسی ذریعے سے پیدا ہو رہا ہے یا تک کہ ٹیلی ویزن کی سکرین کے اوپر ڈرامے دیکھے جاتے ہیں موویاں فلمیں دیکھی جاتی ہیں وہاں پر شور کا جو رویہ بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اس کو نوٹ کرتے ہیں کہتے دیکھا یہ کتنا ڈیسنٹ ہے کتنا باخلاک ہے کہ تو بیوی کا کتنا تابدار ہے بھئی وہ تو ڈراما ہو رہا ہے بھئی فلم کے اندر دیکھو کتنا عاشق ہے عشق کے اندر اسے اپنے جان تک قربان کر دی جان تک دینوں کو تیار ہو کے عشق کے اندر دیکھو کتنا پٹا ہے لیکن عشق نہیں چھوڑا بیوی کا کتنا بڑا عاشق ہے تمہیں دیکھو تم تو جو کرر کرر بذل کے لیٹتے ہو صبح کوئی آنکھ کھلتی تیری تم تو خبر بھی نہیں دیتا بیوی کی سال میں اس کو دیکھو رات کو دس دفعہ اٹھ اٹھ کے دوائیں پلا رہا ہے پھر دس دفعہ نہیں وہ تو ڈراما ہے بھائی وہ تو ڈراما ہے وہ ڈرامے کے در لگ رہا ہے کہ دس دفعہ اٹھ رہا ہے وہ درمیان میں پتہ نہیں کتنی دفعہ سویا ہوگا اپنے گھر میں جا کے پھر ڈرامے کو پیسٹ کیا ہے اس کے ساتھ بھائی یہ دھوکہ تو ٹی وی کو دیکھ کر خود میں اس بات کا کہواؤں کہ میرے پاس آتے ہیں لوگ کہ وہ جناب ٹی وی جب سے لیا ٹی وی کے اوپر ڈرامے دیکھ دے کہ بیوی خراب ہو گئی اور مجھے روز تانے دے کہ دیکھو یہ کتنا اچھا شعور ہے دیکھو کہ کتنا اچھا ڈیل کر رہا اپنی بیوی کو دیکھو کہ کیسے حالکہ وہ تو اس کی اصلی بیوی سے پوچھو اس کی حال اس ایکٹر کی اصل بیوی سے پوچھو کیا حال ہے کہ نہیں جی نہیں یہ تو وہ کبھی دوسری شادی کبھی تیزی شادی کبھی ادھر دورے لگاتا ہے کبھی ادھر جب وہ اس سے دورے ڈالتا ہے یہ تو کیا شعور ہے بھئی وہ تو آج تو آج خبریں دیکھ رہا بڑے بڑے معروف لوگ ان کی خبریں آپ کو آتی ہیں ایک کو طلاق دیکھ دی دوسری سے کر لی دوسری کو تیسرے سے کر لی دوسری شادی کر لی یہ ساری حرکتیں ہیں تو لے کر ڈراموں کے اندر آپ دیکھیں وہ تو جو ٹرانسکرپ لکھی ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے اس کے مطابق اس کو پڑھ کیا جاتا ہے اس سے دھوکہ نہ کھا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں لہذا یہ بہت دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھتی ہے یہ حدیث کہ لئیسہ منہ من خبہ و عمرہ تعالیٰ زوجیہ یہ بہت خطرنا ہے یہاں تک کہ ایسے واقعات بھی ہیں کہ بیوی نے کسی کسی خاندان کے یا یہ کہ کسی حمدرد سمجھ کے اس سے شیئر کیا کہ میرا شور نے یوں کیا یوں کیا اور وہ بڑا عمدرد ہے وہ ایکسر عمدرد بن جاتا ہے ہاں ہاں نہیں نہیں اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ایسا نہیں کر 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 کے وہ طریقے طریقے سے اس کو اپنے شور سے اور دور کر کے پٹا لیتا ہے خود اپنے آپ نے جال میں فسا لیتا ہے اور اس کو گویا کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ چونکہ میہ کی طرح سے ہماری پی ٹی وی ہے لہذا یہ میری محبت کے جال میں فس جائے گی اور پھر جال میں فسا کے کیا ہوتا ہے عزت دری ہوتی عزت لٹتی ہے پھر وہ فنہ ہو جاتا ہے جس کو دوبارہ بقا نہیں ملتی پھر عورتیں بعد میں جب آپ وہ خاک ڈالتے ہیں اپنے سوروں میں کہ یار یہ کیا ہوا میں تو عمدرد سم کی اس کو کہا تھا لیکن اسے طریقے طریقے سے مجھے آپ وہ فسا لیا یہ وہ واقعات ہیں جن کی حقیقت سے کوئی بھی زیش اور انکار نہیں کر سکتا اس لئے ناظرین سمجھ لو اس حدیث کو کہ اگر کسی نے ایسی کوئی حرکتیں کی نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے ہی نہیں نبی نے ان کو اپنی جماعت سے نکال دیا اور نبی خود جس کو اپنی جماعت سے نکال دے جو کہ رحمت اللہ العالمین ہے تو سمجھ ہے کہ اس شخص کی بدوقتی کا عالم کیا ہوگا کہ نبی نے بھی اپنی رحمت کا ایک ادنا حصہ بھی اس کو دینے کی دینا گوارہ نہیں کیا اور اس کو اپنی جماعت سے نکال دیا اور فرما دیا لَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے ہی نہیں اس کا مطلب ہوا کہ نبی کی اتباہ اور نبی کے اللہ دین کی اتباہ کرنے والا کبھی ایسا نہیں کرتا اسی طریقے سے فرمایا نوکر نوکر جو غلام جو اس کو اس کے آقا کے بارے میں اب زیادہ آج کل غلام لوڑنیوں کے رواج نہیں آج گھر میں نوکر نوکرانیوں کے رواج ہے گھر میں نوکر کام کر رہے ہیں نوکرانی کام کر رہے ہیں یہ آزاد ہیں شرحن یہ آزاد ہیں لہذا لیکن بیس مجبوری میں نوکری کرتے ہیں یا یہ کہ کسی کمپنی کا باس ہو اس کے نیچے باتا ہے تو نوکر کام کر رہے ہیں سٹاف کام کر رہے ہیں اب اس میں سے کسی کی ذہن سازی کر کے آپ اپنے باس کے خلاف ان کو بڑکائیں فرما یہ بھی اس کے اندر شامل ہے اب نوکر بڑا اچھا کام کو اس کو بڑکا کہ یا کتنے ملتے تمہیں یہ مجھے یہاں تنخواہ پچیزار ملتی پچیزار روپے ملتی جی پچیزار روپے ملتی چھوڑو یہ کیا ہے تمہارا خیال بھی نہیں کرتے میرے ہاں جاؤ تو میں جو ہے میں پینتیزار دوں گا کھانا پینا رہنا مفت کوارٹر بھی دوں گا چھوڑو اس کو یہ یوں ہیں یوں ہیں یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ بھی لیسہ منہ میں شامل ہیں اس لئے ان کو ان کے خلاف بڑکانا اور جی ہے وہ سٹاف کو بوس کے خلاف بڑکانا یہ جی ہے یہ سب حکمانی اس کے اندر شامل ہے اس لئے سیدھا سادھا صاحب مسلمان بن کے رہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں میں ملے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل روز قیامت میں آپ کے لئے شافع معاشر بن کے بھی کھڑے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین